ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو فالکن کمپیوٹر کیاگمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو امیس ایکسل میں کچھ خاص پڑھانے چاہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کچھ ہیڈن فارمیٹنگ کے بارے میں کہ ہم یہاں پہ ہیڈن فارمیٹنگ اپلائی کر کے ہم اپنی پوزیٹیو جو نمبرز ہوں گے ان کو ہم یہاں پہ گرین کلر میں شو کروا سکتے ہیں جو نیگٹیو نمبر ہوں گے جو منس میں آ رہے ہیں ان کو ہم یہاں پہ ریڈ کلر میں شو کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو صرف زیرو ہوں گے جن کی ویلیو زیرو ہوں گے ان کو ہم یلو کلر میں شو کروا سکتے ہیں اس کے لئے باقی آپ کا جتنا بھی ٹیکسٹ ہوگا وہ بلو کلر میں آئے گا تو یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے ان سب کے بارے میں آپ کو آج پڑھانے جارہا ہوں مگر ایکسل سٹارٹ کرنے سے پہلے بس اتنا کہوں گا کہ اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے مکمل مکمل شیٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے مکمل شیٹ کو سیلیکٹ کرنے کے دو طریقہ کارے یا تو آپ کنٹرول اے پریس کریں سیلیکٹ آل کریں آپ کی تمام کولم تمام روز تمام پیجز آپ کے سیلیکٹ ہو جائیں گے یا پھر آپ یہاں پہ اے اور ون کے درمیان میں آپ کو یہاں پہ یہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو مکمل آپ کی شیٹ سیلیکٹ ہو جائے گی مکمل شیٹ کا مطلب ہے دس لاکھ کٹالیزار پانسو چھتر روز اور سولہ ہزار تین سو چھو چھوٹرہ سی کولمز اور اس کے بعد چار پروڑ ساٹھ لاکھ چھ ہزار بیس پیجز اس طرح سے مکمل شیٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس میں آنا ہے ہوم پہ اور ہوم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ نمبر کے گروپ میں اور نمبر کے گروپ میں آپ نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم اس ایرو پہ کلک کریں گے تو فارمیٹ سیل کا باکس اوپن ہوگا اگر یہ یہاں سے اوپن نہیں ہو رہا تو آپ کی بوڑ سے کنٹرول ون پریس کر کے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں اگر کنٹرول ون والا بٹن بھی آپ کا کام نہیں کر رہا تو آپ اوپر یہاں پہ کلک کر کے اس میں آپ کلک کریں گے مور نمبر فارمٹ پہ اور جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو مور نمبر فارمٹ آپ کا یہاں پہ شو ہو جاتا ہے اور وہی آپ کے پاس فارمٹ سیل کا باکس اوپن ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے کسٹم پہ اور کسٹم پہ کلک کرنے کے بعد جو جنرل لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے بیک سپیس کے ذریعے ریبوب کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ نے بڑی بریکٹ شروع کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک گرین لکھنا ہے اور بریکٹ کلوز کریں پھر آپ نے سیمی کالن دینا ہے یعنی اوپر ڈاٹ اور نیچے کاما جو ہوتا ہے وہ سیمی کالن کہلاتا ہے جہاں پہ کالن ہے آپ کا ال کے ساتھ آپ کا کالن پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد وہی مٹن آپ بغیر شفٹ کے پرنس کریں گے پھر اس کا بریکٹ کلوز کرتے ہیں پھر سیمی کالن دیتے ہیں پھر بریکٹ شروع کریں گے اور پھر ہم یہاں پہ رائٹ کرتے ہیں اس میں بلیو اور اس کے بعد بریکٹ کلوز کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اوکی پلک کیا جیسے ہم نے اوکی پلک کیا تو آپ دیکھیں آپ کے پاس جو پوزیٹیو جتنی بھی آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں وہ ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ گرین کلر میں جو نیگٹیو ویلیو ہیں وہ آپ کے پاس ریڈ میں آ رہی ہیں اور جو زیرو ہے وہ آپ کے پاس یلو کلر میں آ رہا ہے اور باقی جتنا بھی ٹیکسٹ آپ کے پاس تھا وہ سارا کس میں آ رہا ہے بلیو کلر میں اب جیسے فرض کیجئے میں یہاں پہ نیگٹیو نمبر ٹائپ کرتا ہوں منس نائنٹی پائیو ہنڈرڈ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ریڈ کلر میں خود با خود ہو گیا میں نے یہاں پہ زیرو ٹائپ کیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ یلو کلر میں شو ہو گیا اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں جیسے میں نے آپ لکھا آفیس مینجمنٹ تو یہاں کے پاس بلیو کلر میں شو ہو گیا تو کیسا لگا آج کا لیکچر امید ہے آج کے لیکچر سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ نے سیکھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی